آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا میٹھا کی ریسپی جو کہ ہے مینگو ڈی لائیڈ ریسپی جو بہت آسانی سے آپ کے گھر میں بنے گا اور بہت ہی مزیدار میٹھا ہے نہ تو آپ کو گھینٹوں چولے کے اگے کھڑا ہونا پڑے گا اور نہ ہی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جھر پر سے یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی اور آپ کی واوا ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں میں ہوں شکفتار ویلکم کرتی ہوں آپ کو شکفتار کیچن میں چلے جو اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے مینگو لیئے ہیں جو کہ آج کل مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہیں اور بہت میٹھے آم آ رہے ہیں تو میں نے یہ بہت اچھے والے آم استعمال کی ہیں جو کہ سندوی آم ہے اور ان کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور واش کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ان کے پر بہت سے کیمیکل لگے ہوتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈیری پیک جو ہمارے پاس کریم ہوگی وہ لی ہے آپ یہاں پہ ویپٹ کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ڈیری کی کریم ہوتی ہے وہ آسانی سے مل جاتی ہے تو اب ہم نے جو تمام جو یہ آم ہیں وہ اچھے سے پیل آف کر لی ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ جو آم کے جو شلکیں ہیں وہ بلکل نہیں ویسٹ کرنے ان سے ایک بہت مزیدار سی ریمڈی بنے گی جو کہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اس کے جو چلکوں کو سیف کر لی اور باقی جو آم کا ہم پلب ہے وہ اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کو اچھے سے سیپرٹ کر لیں گے ہم نے تھوڑے سے ایک کٹوری بھڑ کے ہم نے جو آم ہیں وہ سیپرٹ کر لینا ہے باقی آم کی اچھی سے ہم پیوری بنا لیں گے اور دوسروں کو ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیں گے جو آم کی ڈیلائیڈ کے میں استعمال ہوں گے اور بہت ہی مزیدار سا فلیور فل آپ کو ٹیسٹ دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے جو آم ہم نے سیپرٹ کیے تھے اس کی ہم نے پیوری بنا لینی ہے ہم برینڈ جار میں اس کو ڈالیں گے اور اس کے اندر آپ نے نہ تو پانی ایڈ کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے دودھ آپ نے بس اس کے آم ہی کو پلب بنانا ہے اور بہت اچھے سے فائن سا پیسٹ بنانا ہے اس کے بعد ہم نے دو یا تین چمچ اس میں شگر کے ایڈ ڈال دینے اگر آپ سکیپ کرنا چاہیں تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں زیادہ میٹھے ہیں کیونکہ آم بہت میٹھے ہیں اس لئے ہم نے دو یا تین چمچ اس میں شگر کے لیے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے آپ نے بھی کوئی فائن اس کا پیسٹ بلینڈ کرنا ہے اور آم کو آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ آم آپ کا اچھا گلہ ہو کھٹا آم نہ ہو اور نہ ہی کچھا ہو تو اس کے بعد ہم نے اس کو ایک بال میں اس کی پیوری کو نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی اور فائن سی پیوری بنی ہے اور جو اب ہم نے جو ملک پیک لیا تھا دینڈیری کا وہ ہم نکال لیں گے آپ کسی بھی برینڈ کا یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں کریم کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے بال کے اندر اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ ہینڈ بیٹر یا لیکٹر بیٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جس سے یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے گی اور اس کے اندر ایک ائر آجائے گی جس سے یہ بہت فلپی ہو جائے گی اگر وپ کریم ڈالیں تو یہ بہت فلپی ہو جاتی ہے اور کیونکہ میں اس لئے کریم کا استعمال کر رہی ہوں دینڈیری کریم کا کیونکہ بہت سے علاقوں میں وپ کریم نہیں ملتی اس لئے آسانی سے وہ اپنی ریسپی کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سا ہم نے لیکٹر بیٹر سے اس کو بیٹ کیا ہے تاکہ یہ آسانی سے بیٹ ہو جائے اور اس میں ائر آج ہے اور یہ اچھے سے ایک جگہ مل جائے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کو ہم نے ایک سرونگ ڈیش لینی ہے اور کچھ ہم اس کو گلاس میں بھی لگائیں گے سرونگ ڈیش میں ہم نے کینڈی کے بسکٹ لی ہے آپ کوئی بسکٹ جو آپ کا فیوریٹ وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہاں کریم والے بسکٹ استعمال نہیں کرنے تو ان کو موٹا موٹا ہم نے ہاتھوں سے توڑا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے جو آم کے کیوبز ہم نے بنائے تھے وہ ڈالیں گے پھر اس کے اندر ہم پیوری ڈال دیں گے اور پیوری کو اچھے سے ہم ایک وال کر دیں گے ہر جگہ سے اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم اس کے اندر کینڈی بسکٹ کا جو اب بلکل ہم نے اس کا پاورڈر بنایا ہوا ہے پہلے ہم نے موٹا موٹا کرش کیا تھا اب بلکل پاورڈر فارم میں ہے وہ اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے اس کے بعد پھر سے ہم اس میں مینگو کے جو ہم نے کیوبز کٹ کی ہیں وہ لگائیں گے اور اس طرح ہم نے جو ہم نے گلاس کے جوار لیا ہے وہ اس کے اندر بھی ہم اس طرح کینڈی بھی پہلے پاورڈر ڈالیں گے اس کے بعد ہم مینگو ڈالیں گے اور اسی طرح ہم اس کو لیئر اندر لیئر بناتے جائیں گے اس کے بعد تمام لیئرز بنانے کے بعد ہم اس کے اندر سب سے آئین میں مینگو کے کیوبز رکھیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے اندر ہم جو کینڈی کا ہم نے کرش کیا ہوا پورڈر ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور تھوڑے سی کریم ڈال دیں گے یہ لیں آپ کا مزیدہ سا میٹھا ریری ہو چکا ہے تو جب آپ آم کا استعمال کرتے ہیں نا مہنگو کا تو اس کے اوپر چلکا اور اس کی جو گھٹلی ہوتی ہے وہ آپ بالکل بھی ضائع مت کیا کریں اس سے بہت زبادہ سی ایک ریسپی اور ریمڈی بنیں گی جو کہ آپ بزار میں بہت مہنگے داموں سے بھی خریدیں گے تو آپ آسانی سے اس کو گھر میں بنا لیں گے انشاءاللہ نیکس ریسپی میں آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کروں گی تو اس کے بعد ہم نے تھوڑے سی اس میں کریم لگا دینی ہے اور اسی طرح ہم اس میں ایک توتپین لے کے اس کا اچھا سیک ڈیزائن بنا لیں گے لو جی ہمارا میٹھا ریری ہو چکے اب ہم اس کو فریز میں رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے جب یہ اچھے سے چل ہو جائے گا تو آپ اس کو سرف کیجئے گا بہت ہی مزے دار اور آسانی سے بن جانے والا منگو ڈیلائیڈ ہے اور بچوں کو منگو بہت پسند ہوتے ہیں اسے مزے مزے سی ہم جب ڈشیز بناتے ہیں تو سب کو ہی فیورٹ دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنا زبدس لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی جب مہمان آئے تو جڑ پر سے بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں اور بچوں کو بھی سرپرائز کرنا ہو تو یہ آپ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو پلیس میجین کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں تو جناب یہ ہمارا تھنڈا ہو کے آ چکا ہے اور بہت ہی مزے دار سا یہ تھنڈا تھنڈا جو منگو ڈیلائیڈ ہے وہ اب ہم سرف کرتے ہیں بہت ہی مزے دار یہ بنا ہے اور سب کو ضرور پسند آئے آتا ہے یہ ہم تقریبا ہفتے میں ایک دفعہ ضرور بناتی ہوں کیونکہ سب کو ہی فیورٹ ہے اور جب میٹھا کھانے کو دل کرے تو گرمی سے تو ویسے ہی جان جاتی ہے تو آسانی سے یہ بلکل مزے دار سا ہمارا منگو ڈیلائیڈ بن جاتا ہے تو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیر رکھئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ اللہ نکے بانے